ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اہد کے دوران مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس خبر کے پھیلتے ہی مدینہ میں قورام مچ گیا عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں ایک انساری عورت نے کہا کہ جب تک اس کی خود تقصدیک نہ کر لوں میں اسے تسلیم نہیں کروں گی چنانچہ وہ ایک سواری پر بیٹھی اور اپنی سواری کو اس پہاڑ کی طرف بھگایا کافی قریب آئیں تو ایک صحابی آتے ہوئے ملے اس سے پوچھتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اس نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم نہیں ہے البتہ میں نے دیکھا کہ تیرے بیٹے کی لاش فلا جگہ پڑی ہوئی ہے اس عورت کو جوان سال بیٹے کی شہادت کی خبر ملی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی اس ماہ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اثر ڈالا ہوا تھا کہ بیٹے کی شہادت کی خبر سنی مگر کوئی پرواہ نہ کی سواری آگے بڑھاتی ہیں ایک اور صحابی ملے پوچھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں البتہ تیرے خامد کی لاش فلا جگہ پڑی ہے یہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی اور آگے بڑھی کسی اور سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے جواب ملا مجھے معلوم نہیں البتہ تیرے والد کی لاش فلا جگہ پڑی ہے اسی طرح بھائی کی لاش کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ فلا جگہ پڑی ہے مگر یہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی آگے ایک اور صحابی ملے پوچھتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلا جگہ موجود ہیں چنانچہ سواری کو ادھر بڑھاتی ہیں جب وہاں پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وہاں اپنی سواری سے نیچے اتر گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا ایک کونہ پکڑ کر کہا میرے اوپر تمام مصیبتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے بعد آسان ہو گئیں میرے دوستو آپ اور میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان صحابیہ کا عشق بھی دیکھیں ان صحابیہ کی محبت بھی حضور سے دیکھیں بیٹے کی لاش پڑی ہے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی پروانہ کی خامن کی شہادت کی خبر ملی پروانہ کی بھائی کی شہادت کی خبر ملی پروانہ کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہیں تو ساری مصیبتیں بھول جاتی ہیں ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں لیں ایک ایک سنت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں ہمارا سونا اٹھنا کھانا پینا بیٹھنا اور ہماری تجارت گھر کے معاملات ہمارا لیندن ہر ایک سنت کی مطابق ہو جائے تاکہ پیارے نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم قل قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں اللہ پر ہمیں عمل کی توفیق ادا فرما دیں